كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین ہمارے ایک بیور نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ میری عمر ساٹھ سال ہے میرے گردوں میں پتھری ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کروانا پڑے گا حکیم کہتے ہیں دواؤں سے پتھری پگھل کر نکل جائے گی حکیم کی دوائیاں کھا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کوئی ایسا عمل بتا دے اس کے کرنے سے اور دعا کرنے سے میری پتھری پگھل کر پشاپ کے ذریعے ریزہ ریزہ ہو کر سفو بن کر نکل جائے مجھے کسی نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں ایسی آیات موجود ہیں اس کے پڑھنے سے فوری پتھری نکل جاتی ہے چونکہ بہت پریشان ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے ناظرین ہم اپنے ان ویور کو پرسنلی طور پر جواب دے چکے ہیں لیکن سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے وظیفہ بتانے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل یور ویل ویشر سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو ناظرین عمل کو جس طرح کرنا ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد اول و آخر اکیبہ دروس شریف اور درمیان میں ستر مرتبہ لقد خلقنا الانسان کی احسنی تقویم پڑھ کر پانی پر دم کریں اور استعمال کریں اکیس جن تک مسلسل یہ عمل جاری رکھیں گردے کی بیماری کے لئے مجرب ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گردے کی پتری پشاک کے ذریعے ریزہ ریزہ ہو کر سفو بن کر نکل جائے گی ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے جزاک اللہ خیرہ